بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان توشہ خانہ کیس میں نائل قرار دی گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس پر جو ہے بہت شور مچا ہے میڈیا پر بہت شور مچا اور بتایا گیا کہ فلا جگہ پر جو ہے مظاہرے ہوئے ہیں اور وہ مظاہرے ان جگہوں پر ہوئے جہاں پر ان کی حکومت ہے پنجاب میں جہاں پر ان کو حکومت دلائی گئی وہاں ان کے لوگ نکلے اور اور تشدد پور تشدد کاروائیاں کی کراچی میں بھی انہوں نے پور تشدد کاروائیاں کرنے کی کوشش کی راستے روپنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جہاں پٹ پٹ آکے باہر چلے گئے دوسری چیز یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی ضد میں آئے ہیں جو قوانین انہوں نے دو ہزار سترہ میں الیکشن کمیشن کے لیے بنائے تھے ان کی ضد میں عمران خان آئے ہیں اور عمران خان تو خوش قسمت ہے کہ صرف پانچ سال کے لیے ناہل ہوئے ہیں انہوں نے نواز شریف کو ساقب نصار نے تاہیات ناہل کیا ہے کس قانون کے تحت کس قائدے کے تحت کون سے جرم میں کیا اس جرم کی سزا تھی نہیں تھی یہ سب ماورائے قانون اور اسی شخص میں ماورائے قانون عمران خان کی جو زمین تھی بنی گالہ کی جو جنگل تھا جو نیشنل پارک تھا اس کو ان کا گھر قرار دیا سی ڈیے کے قوانین کو کو ملیا میٹ کر کے سی ڈیے کے رابطوں کو توڑ تار کے ان کے اوپر جبرن قوانین بنوا کر یہ کیا لیکن یہ تو ہونا ہی تھا عمران خان جو ہیں جس تکبر میں تھے اور جس غرور میں تھے وہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھ رہے تھے کبھی حضرت موسیٰ کی طرح چل رہے ہیں کبھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوی قرار دینے لگے تھے تو کہیں کچھ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جیسے رسول پیغمبر کہتے تھے ویسے بھی کرو تو یہ ساری چیزیں اور یہ جرم جو ہے اس جرم کی سزا ان کو ملنی ہی تھی مسجد نبوی میں جب نعرے لگوائے ہیں جو مسجد نبوی میں کوئی بھی شخص گیا ہے گناہگار ہو نیک نیکوکار ہو آپ کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے وہ عبادت کرنے کے لیے گیا ہے وہ زیارت کرنے کے لیے گیا ہے آپ نہیں روک سکتے وہاں پر گالیاں پکی گئیں نعرے لگائے گئے اور اس دقا پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہوے استراحت ہیں ان کے سامنے قرآن کا حکم ہے کہ اپنی آواز پلند نہ کرو جہاں جا کے ہم صلات و سلام پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہاں آواز بلند کی وہاں چیخ لگائے انکالی بدتر میزی بدتہذیبی کی اس کی سزا تو ملی تھی یہ ان کے کہنے پر ان کے اخصانے پر تو بہرحال جو توشہ خانے میں جو کچھ مال انہوں نے چورایا چودہ کروڑ بیس لاکھ سے زائد کی رقم اب سنیے ان کی بیوی نے جو مال آیا بیچ ڈالا سونے کی بالی تھی کہا کہ کنگن تھے کالین تھے بیچ ڈالے ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو بلکل کھٹیا درجے کے نیچے سے اٹھ کے آتے ہیں کہتے ہیں لوگ نا کہ نیچے سے اٹھ کے جنہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہوتا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تو ایسا ہی کچھ بشرا مانکہ اور پنکی پیونی کے ساتھ ہوا اور بشرا مانکہ نے اپنا نام بشرا عمران نہیں رکھا بشرا مانکہ ہی رکھا آپ یہ بھی دیکھئے بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہونا تھا اچھا اس کے بعد جناب فواد چودری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صرف ایک شیٹ سے ناہل ہوئے ہیں باقی شیٹ یہ کیسی بات تھی یہ اس جیسے شخص نے عمران خان کو مروایا پھسوایا اور شہبازگل جیسے آدمی نے بتہذیب آدمی نے جسے تہذیب نہیں جس کے بارے میں ان کے لیے کوئی جنسی زیادتی کا الزام لگا جے نا کوئی یہ کوئی شرم کی حیاء کی بات ہی نہیں ہے تو یہ ہوا فواد چودری جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس نے پاکستان کے میڈیا کو برباد کیا ہے بلکل برباد کیا ہے اس نے میڈیا کی جو واجبات تھے نہیں ادا کیے میڈیا کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے کارکنان آج تک متاثر ہو رہے ہیں بڑے بڑے اینکر تو ان سے پیسے لے لے کر ان کے گنگا رہے ہیں لاکھوں روپے وہ کھا رہے ہیں جن کی صلاحیت دس پیسے کی نہیں ہے کہ ان کو ایک ہزار روپے مہینے پر ملادمت دی جائے وہ لاکھوں کروڑوں لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ گانا وہ عمران خان کا گائیں گے میں لوگوں کے نام کیا لوں انہوں نے تمام میڈیا کے کارکنان چھوٹے کارکنان کو بہت تکلیف پہنچائی ہے بہت عذیت پہنچائی ہے صرف عمران خان کی خاطر عمران خان لوگوں پر عذاب بن کر آیا یہ کہتا تھا نا کہ میں سنامی لاؤں گا تو سنامی ایک عذاب تھا پہرحال یہ جو کچھ ہوا اب اس کے لیے اس کی میدان میں اثر من اللہ کو دیں گے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال بھی شاید کوئی مدد کر دے لیکن مجھے ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ کریں گے جو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جائے انہوں نے کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا اعتزاز احسن تازہ تازہ پی ٹی آئی میں داخل ہوئے ہیں اور ان کی یہ نحوست پڑی ہے کہ عمران خان ناہل ہو گئے کس کون وکیل تھا اعتزاز احسن کا شاگرد گوھر خان اسلام آباد میں اعتزاز احسن کے دفتر کا نگران گوھر خان عمران خان کا وکیل تھا یہ اعتزاز احسن کی نحوست ہے اعتزاز احسن نے ہمیشہ پارٹیاں مد دی ہے مشکل وقت میں جب پیپلز پارٹی پر مشکل وقت آیا تو چھوڑ کر آئے پیپلز پارٹی میں تھے اور چھوڑ کر تحریک استقلال میں چلے گئے وہی نواز شریف سے ملاقات ہوئی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آ گئے تو نواز شریف کو گانیاں دینے لگے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریک وقلہ کی تحریک چلائی وہاں گئے اور پیپلز پارٹی کی مرضی کی بغیر اس تحریک کے لیڈر بن گئے تو زرداری صاحب کی نظروں سے گر گئے اور زرداری صاحب نے ان کو بھاپ لیا کہ یہ کس نیت کا کس شخص کا آدمی ہے بہرحال اتزاز عیسن جو ہیں ان کی یہ نحوست ہے کہ جو وہ شامل ہوئے ہیں تو عمران خان ناہل ہو گئے ہیں اس ناہلی کے موقع پر دوسرا وقت اور آنے والا ہے الیکشن کمیشنی کو فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے جس طرح نواز شریف ناہل ہوئے تو وہ پارٹی کی صدارت سے بھی ناہل ہو گئے اسی طرح عمران خان بھی پارٹی کی صدارت سے ناہل ہوں گے کیونکہ وہ وہاں پارلیمنٹ کے دکن ہونے کے لیے ناہل ہیں تو پارٹی کی صدارت کے لیے بھی ناہل ہیں اور اس بنا پر شاہ محمود قریشی کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی کھل کھلا رہے ہیں اندر سے وہ تہرے سے ٹپکی جا رہی ہے خوشی کیونکہ اب پارٹی کی صدارت انہی کی ذمہ آگیا کیونکہ نائب صدر ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں وہ اگرچہ ان کی بیٹی ہار گئی ہے اچھا دلچسپ بات دیکھئے ان کے گیارہ عراقین کو ڈی سیٹ کیا گیا کیونکہ ان کے استیفے منظور کیے گئے اور ان میں سے دو نگاہ کے نہیں ہم نے نہیں دیا تھا تو وہ نکل آئے نو بچے ان نو سیٹوں پر عمران خان نے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ الیکشن لے سکے تو آٹھ پر وہ خود لڑے اور ایک پر شاہ محمد قریشی کی بیٹی کیونکہ شاہ محمد قریشی نے وہ سیٹ عمران خان کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کی اور شاید معلوم تھا کہ اگر عمران خان یوسف رضا گلانی کی بیٹے سے ہار جاتے تو باقی سیٹوں کی کامیابی جو ہے وہ ان کے مو پر کالک مل دیتی تو شاید یہ اقل مندانہ فیصلہ تھا لیکن اب کیا ہوا ہے ایک تو پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے جو مقامی سطح کے لوگ جو اپنے اپنے حلقوں میں پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوئے چند مہینوں کے لیے ہی سہی اگر وہ رکن اسمبلی بنتے تو اپنے حلقے میں ان کا روب داب اثر وغیرہ بہت ہوتا لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ ہٹلر کی طرح عمران خان کا مزاج ہے اسے اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق اور امین سمجھتا ہے اور جھوٹ یہ نکلا کہ گھڑی جس گھڑی کو انہوں نے بیچا جو توفے میں ملی ایک بادشاہ کی طرف سے ایک شہزادے کی طرف سے وہ پھر اسی بازار میں بکنے کو پہنچی تو جناب بری گھڑی آ ہی گئی تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ چوری کا جرم یعنی جو تین ساڑھے تین کروڑ روپے کمانے کے لیے اور کہتے ہیں تین ساڑھے تین کروڑ روپے نہیں کمائے تین ساڑھے تین کروڑ روپے میں انہوں نے چودہ کروڑ کا مال خریدا اس سے پہلے پچیس کروڑ کا مال چند لاکھ رکوبے میں وہ شوقت عزیز لے کے جا چکے تھے لیکن چونکہ انہوں نے مارکٹ میں نہیں بیچا اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ توشہ خانے کے لیے اب واقعی ایک نیا قانون بننا چاہیے کہ نہیں خرید سکتے آپ یہ سرکاری خزانے میں رہے گا توشہ خانے میں رہے گا اس کے میوزیم میں رہے گا کہ یہ فلاں بادشاہ نے فلاں اس وقت کے وضعی اعظم تھے ان کو یہ توفے میں دیا یہ گھوڑا یہ گاڑی یہ گھڑی یہ یہ سونا یہ زیور یہ قانون بن جانا چاہیے اس لیے کہ پھر اس طریقے سے مال مفت یہ لوگ لے کے اڑتے رہیں گے بدنیتی کا اظہار ہوتا رہے گا اور توشہ خانے کو خالی کرتے رہیں گے دوسروں کی تحائف بھی لے گئی ہے اور لپیٹ گئے کئی چیزیں غائب کر دیں آتے ہی سب سے پہلے بھیسوں کا اور ان سب چیزوں کا کوئی بیش ڈالا یہ کیا تھا جو چیزیں اخراجات کو کم کر رہی تھی ان کو بڑھا دیا دوبارہ بحال ہونا چاہیے اور سلیقے سے اخراجات کم گونے چاہیے میاری چیزیں ہونی چاہیے لیکن قوم کے پیسوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور یہ شخص جو کچھ ہوا اور خوشخبری دیکھیے پھر آج کہ ایک صحیح فیصلہ ہوا تو دوسرا فیصلہ بھی صحیح آیا فیٹ اف سے پاکستان کا نام گریلس سے نکل گیا اللہ کا شکر ہے اور گریلس میں ڈالا کس نے تھا اسی عمران خان نے اسی عمران خان نے گریلس میں ڈالا تھا فیٹ اف کتنا بڑا مسئلہ تھا بڑی مشکل سے محنت کی بلاول بھٹو زرداری نے محنت کی ہنا ربانی کھر میں اور سب سے زیادہ محنت تھی آرمی چیف قمر جعوید باجوا کی انہوں نے بھی محنت کی بہت سارے تعلقات رابطے ممالک کے دورے کیے اب آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں سیاست میں رہی ہوں فوج سیاست میں نہیں آئے میں وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا وقت پر تو خیر کہ نہیں ریٹائر ہو رہے ایکسٹینشن کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن آئندہ کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر لینا چاہیے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ کوئی کور کمانڈر صرف اس امید میں کوئی مہم جو ہی نہ کرے کہ وہ آئندہ آرمی چیف ہو سکتا ہے غلط ہے کئی کور کمانڈرز کئی لوگ اس سلسلے میں غیر ضروری طور پر سیاسی جماعتوں کی سرپرستی کرنے لگے ہیں بہت افسوس کی بات ہے وہ آئین پاکستان میں اپنے حلف کی خلاف وردی کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے جس طریقے سے جنرل فیض حمید کے ساتھ زیادتی کی ان کے سیاہ پروفیشنل کیریئر کو تباہ کیا اور ان کا نام لے لے کر ان کے پارٹی نے ان کے ساتھ زیادت یہ چیز ان کو خود سمجھنی چاہیے یہ چیز آصف غفور کو خود سمجھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی ان کو داغدار کر رہی ہے ان کے پروفیشنل کیریئر کے اوپر ضرب لگا رہی ہے انہیں دور کر لینا چاہیے انہیں تھو تھو کر دینی چاہیے پی ٹی آئی کی طرف ورنہ وہ فوج سپاہی نہیں سیاسدان کہلائیں گے سیاسی کارکون کہلائیں گے اور جب سیاسی کارکون کہلائیں گے سیاسدان کہلائیں گے تو عوام کی گالیوں اور ڈنڈوں اور تنقید کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں اور اگر پروفیشنل فوجی ہوں گے تو پھر ان کا سب لوگ استقبال کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہرحال یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اب اگر اس کے نتیجے میں اثر من اللہ کوئی غلط فیصلہ دیتے ہیں اور پھر ان کی حمایت میں اتر کے آتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس آئے تو الیکشن کمیشن یا کسی اور طرف سے بھی یہ بات آنی چاہیے حکومت کی طرف سے بھی بات آنی چاہیے کہ ہم اثر من اللہ پر اعتماد نہیں کرتے ان کی زیر صدارت کوئی مقدمہ پی ٹی آئی کا ہوگا ہم نہیں اس میں حصہ لیں گے ہم نہیں مانیں گے اس فیصلے کو کیونکہ اب تک کے تمام فیصلوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اثر من اللہ بائست ہیں انہوں نے بلا وجہ میں توہین عدالت کے کیس میں عمران خان کا ساتھ دیا کھلی سریحن دھمکی تھی اس کے باوجود آئین اور قانون سے ماورہ ہو کر انہوں نے فیصلہ دیا یہی فیصلے ان کے اپنے ہیں انہوں نے پہلے اپنے خلاف ہونے والی توہین عدالت نے ایک شخص کو سزا دی تھی یہ ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف توہین عدالت ہو تو سزا دیں اور کسی خاتون جج کے خلاف توہین عدالت ہو توہین ہو تو اس کو سزا اس کے مجرم کو بری کر دیں شرمناک ہے یہ میں مجھے بلائیں اپنی عدالت میں اور سزا دیں کہ ہر کہیں کہ میں نے توہین عدالت کی ہے بلکل میں نے نہیں کی ہے توہین عدالت آپ نے کی ہے انصاف کی توہین اللہ کے قانون کی توہین انصاف آپ عمران خان کو تو انصاف پہنچاتے ہیں جو آپ کی عدالت میں ہزاروں مقدمے عام آدمی کے زیرے التوا پڑے ہیں وہ کس لیے پڑے ہیں یہ انصاف کی توہین نہیں ہے کتنے لوگ انصاف کی تلاش میں مر رہے ہیں سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کو چاہیے کہ کبھی بھی کبھی کسی دن الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ساد کر دیں کہہ دیں کہ درست ہے پہلے ہی مرحلے میں نکال باہر کریں خارج کر دیں درخواست کہہ دیں الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے تحت صحیح فیصلہ کیا ہے انہوں نے تحائف جو خرید جی تھے توشہ خانہ سے اور اس کو اپنے آمدنی میں ظاہر نہیں کیا اور چودہ کروڑ بیالیس بیس لاکھ بیالیس ہزار کی زائد کی مالیت تھی ان کی ایکش کے تحت ان کو جو ہے وہ ناہل قرار دیا گیا ہے تو یہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا خود ہی بنائے ہوئے خود ہی اپنے جال میں فسے ہیں تو اس لیے ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ جو ہے تسلیم کر لیں کہ آپ اس چیز کے اہل نہیں تھے نہ آپ دوسر آپ نے ایک دن پہلے آپ بلاول کی اردو کا مذاق اڑا رہے تھے آپ کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ وہ فلا موقع پر فلا موقع اس نے غلط اختیار کیا اس نے فلا جگہ جا کر پاکستان کی صحیح ترجمانی نہیں کی لیکن ایسا نہیں ہے اس کی پروفیشنل صلاحیتوں کے آپ مطرف نہیں ہوتے اس کی اس کی سیاست سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ اس کی زبان پر اس کے انداز پر اتراز کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ اپنی زبان دیکھیں آپ نے تو عوام کو آپ نے مونس بنایا ہے عوام آتی ہے عوام جاتی ہے جس کو لوگوں نے اختیار کر لیا عوام کو مونس بنا دیا آپ کو گرامر کا نہیں پتا کہ عوام جمع کا سیغہ ہے اور عوام ہوتے ہیں پھر عوام ہوتی نہیں ہے آپ کی گرامر خود خراب ہے آپ کا تلفز خود خراب ہے آپ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ کے دل میں کہیں نہیں کوئی کوئی کھٹکا ہے اور یہ بات میں پھر کہوں گا کہ آپ کبھی بھی کلمہ پورا نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں کہتے یہ دیکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا کہیں اس کے بعد کہیں تو کیا ہے سب کچھ لٹا کے ہوش پہ آئے تو کیا ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ